اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوحَ بِجَحَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيمٍ سورہ دیسا میں فرمایا اللہ کے ذمہ ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ 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 کے ذمہ جو کہیں غلطی سے جہالت میں نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فورم توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رجوع کر دی فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھانک دی لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معاصیت پر بھی دیرہ ڈال دیا جائے مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کومن شئے ہیں سوچ جسے اللہ نے حرام قرار دیا جس پر اللہ کی طرف سے حضار جنگ ہے فاظنو بحمی من اللہ ورسولہی تو سن لو الٹی میٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطُ بِهِ خَطِيَتُهُ فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُهُ کیوں نہیں کسی نے جانگوش کر ایک بڑا گناہ کمایا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے گناہ صغیرہ وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا جانگوش کر کیا اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ گناہ اس کے دل گھیرہ کر بیٹھا احاق بہی خطیعت میں ہوئی فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُهُمْ تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہ دیوائی الحمدللہ الحمدللہ وقفا واسلامون علی عبادی اللہی نستفا اما بعد فعوذ باللہ السمیلنی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من قصب سیدن وآتت بھی اختیاتو فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر ایکیسی بلا ہاں من قصب سیدن جس نے شرک کیا وَحَاتَتْ بھی اختیاتو ہوں تے شرک نے انہیں پائی تیرا پائی رکھیا ساری زندگی فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُونَ وہ میشا میشا صحاب نار میشا میشا آگ جرین کے یہ یہ اندھی ترجمہ سہید دا ڈاکٹر اسرار کبیرہ گناہ دے دیرا میشا ڈالیا جاوے جیویں سو دے تے اوہ شرک بن جنتا ہے تے دلیل دے رہے آہت بلا من قصب سیدن سیدن تے اوہاتا تبیخ دیا تو ہوں دو آگیا ان سورہ نو دے بچا لَا تَذَرُنَّا عَلِهَاتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّا وَدْنَا وَلَا سْوَانُ وَلَا يَغُوسَ وَيَغُوْكَمَ نَسْرَا وَقَدْ أَذَلُّ قِسِدْنَ وَلَا تَذِذِذِ ذَالِمِينَ اِنَا اِلَّا جَلَالَ مِمَّا خَتِی آتَيْهُمْ اُغْرِكُوْخَ اُدْخِرُنَا رَا اوہتے ہوں ختی آجے کیا گئے انہا شرکے قرآن مجید نے ختی آجا شرک بیان کیتا تے سیدن تفسیر یہ رہی ہے اپنی مدارکہ تے مجری انہا نے انہا وجہ سیدن مینہ کیتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مجاد تے حضرت ابو حریرہ تے قطا تے قطادہ انہا دا مینہ یہ کر دے پہنے سیدن میں شرکے تھے برا من کسا بس سیدن تے سیدن میں شرکا ختی آتا مینہ مدارکہ اللہ لکھ دا پہا ہے اتھی مینہ ختی آتا شرکے یہ گناہ نہیں سیدن کئی جگہ تے قرآن میں جیتا ہے جتے شرک مراد ہے تے ڈاکٹر رہے تھے گناہ لے رہے ہیں ڈاکٹر تے اسرار ہے تے دلیل دے رہے ہیں جن نے گناہ کیتا ہے سیدن میں نا تے اون کے را پائی رکھیا گناہ میں لے انہوں تے فولائے گا سابو نار اور جنمی نے جہوں فیہ تھا لے دون ہمیشہ رہنگے اونو کبیرہ گناہ نو امیشگی بات سے جرا کرتا ہے انہیں شرک بناتا تے سیدن میں نا اے میں نہیں کر رہا امام ابن عباس مجاد تے سوابہ کرام کئی اور بھی نہیں جڑا مینہ ادا کرتے پہنے اے حوالہ جے مجری دا تے مدارک دا اے جڑے ہیں اپنا اندے تنظیمی اسلامی والے اور دویں تفسیرہ ویخ لین مجری بھی ویخ لین مدارک بھی ویخ لین سیدن میں نا شرکا تے خطی دن میں نا بھی شرکا ہاں جنہ نے جنہ نے شرک کمایا اے ان جیڑا پیچھلا جملہ ہے جیڑا اے تفسیر تو بغیر میں کر رہا ہاں انہا ربط کی جنہا پیچھلا جملہ ہے گیا ہے انہاں نے آکھا یودیاں نے وَقَالُوا لَنْتَ مَسَنَّ النَّارُوا إِلَّا إِلَّا إِيَامًا مَادُودَا یودیاں نے آکھا سانو آکھ جا تھوڑا دن ہی رہنے پہن گئے مَادُودا اللہ کے جواب دے رہے ہیں نا دا اللہ نبی نوہا پہ ماتھ رہا ہے تو انہا دو پوچھا اتا خاتم اندلہ آدن فَاِنَئِي يُفْلِقُ لَا آدَوُوا اَن تَقْرُونَوْا اَنَ اللَّهِ مَالَةَالَمُونَ پہلی آیت جیڑی یہ یودیاں نے وہ اللہ تعالی خطاب کر رہا ہے پہ یہاں دے پہنے اسی آگا جے تھوڑے دن رہا گئے پہ یہ اسی جنہ ایک بچڑے دی پوجھا گیتی تھی چالی دن چالی دن اسی رہا گے جنہ مجھا پھر جنہ چاہ جاگے اے آیت میں رہا ہے اللہ تعالی آگے داثرے اگلا جملہ جڑے گئے بلا یہ ضبط نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب نوں کے عربی آ دی او بیدہ میں نے نہیں کر دا سی ان دی تفسیر بیکھن دی لوڑ بھی کونی دی بلا بلا نفی تو باد اس باد باد سے آ دا ہے انہیں نفی کیے وہاں دے نے فنہی اکام لانتا مصن نارو سانو آگ نہیں چھوئے گی لانتا مصن نار اے نفی ہے بلا گے آ گیا نفی تو باد بلا سباد باسند ہے اللہ نے انہیں نیا کیا لانتا مصن نار سانو آگ نہیں چھوئے گی اللہ کون دا پہ ہے بلا ہاں من کسا بسیئی آتن وہاں تت بے اکھتی آتو علائے کا صاحب نارو فیہ کھالے دون اور یودیوں تُسھی تو میخیہ آگ دے بچی رہوں گے اگلا جملہ جڑے مومنہ دا آ گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَمُلُوا اَمُلُوا اَسْوَالِحَا وہ مشرق وہ ہمیشہ جہنے بچ رہے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَدْ خِرَ يُشْرَ گَ بِي يَدْ خِرَ مَا دُونَا دَالِكَ الْحَمِنِيَ شَاعَ ایک شرک دو علاوہ پاہ میں سعود ہو رہے پاہ میں زن نہیں کوش ہے اللہ دی مرضی ہے اللہ ساری عمر سعود کھان دا رہے ہے شراب پین دا رہے ہے زنا کر دا ہے چوریاں ڈاکیجی میں بھی کیتا ہے ماں یا شاہ اللہ چاہے پہلے ہی جنت دے ساکتا ہے انہوں سزا دے تھوڑی تھوڑی جنی اللہ نے پسان دا ہوئے اللہ نے سزا دے وہ سزا دے کے ایک دن جنت آجان کے سائے شرکتوں ایک گناہ جو رہے گا پاہ میں ساری عمر زنا کر دا ہے تو وہ زنا ہی رہے گا سعود کھان دا ہے وہ گناہ گناہ ہی رہے گا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ تے گناہ جو رہے گئے انہوں شرک بنا دا تے شرک جو رہے گا وہ میشہ جنم چرہے گا اے عیدہ جو رہے گا اگر جو رہے گا بلا دا ہوں سمجھ نہیں لگ دی بلا جو رہے دا سرے بلا اللہ یو دیا اللہ آخر ہے ہاں بلا اے اللہ دا قنون اللہ دا پہ ہے جن نے شرک کی تا تے شرک دے اتہ ہی مر گیا اوہ میشہ جنم چرہے ہیں یہ یو دی جو تو اسی کیوئے کیوئے پھلے پھر دے اے جنت آتا اندہ ربت آتا تے ڈاکٹر صاحب نے جڑت اندھی تفسیر کیتی ہے اوہ بڑی غلط کیتی ہے تے اندھی تو درنا جائی دے اللہ دے نبی دی حدیث ابو دعوت دے وچہ من کالا فی القرآن بغیر علم فل یتبوہ مکہ دو من النار ابو دعوت دی حدیث من کالا فی القرآن بغیر علم فل یتبوہ مکہ دو من النار جڑا بغیر علم تو تفسیر کرے قرآن میں جیتی اوہ اگدہ 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 ٹھانہ بنالوے مکہ دو من النار اوہ اگدہ جنم اگدہ ٹھانہ بنالوے اے اندھی انہوں نے تفسیر کیتی ہے یہ ساڑی جنیاں میں تفسیر آنے ساڑے متفق نے یہ سید یدے شرک مراہ دے اوہ گناہ لیندہ پر ہے اوہ نے ناہ دا تفسیر آنے مل دی پہئی ہے اے ناہ اربی دے نال بھی نہیں مل دی پہئی جیدہ اربی دے نال اندہ ربط ہوئے تے پھر بھی صحیح سی اوہ نے اربی دے لیا آنے نال بھی جڑا ہے گئے یودیاں نو اللہ آگدہ ہے پھر تسی جنے ناہ لانتا مصن نار اے نفی دو بات اسبات انہوں نے انہیں نہیں پتا پلا جر آنے نفی دو بات اسبات ہوتا ہے یودیاں نے بینے لانتا مصن نار سانو اگنی آوے گی بلا اللہ دہا ہاں تو انو اگنی آوے گی تُسھی امیشہ ہنفیہ خالدون اللہ آگرہ تُسھی امیشہ جنم جراؤ گئی یودیوں اے جید تفسیریں دی سی سبحانہ رب رب لیزت و سلام و نحن للمسلین و الحمدللہ رب للعالمین